اسلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام صحیح کے ساتھ قرآن میں کہا جارہاں کی اللہ کہہ رہے ہیں ہم قرآن کی افادت کریں گے تو کس طریقے سے قرآن کی افادت کی یہاں آپ کرنا تھا مدلی صاحب بھائی آپ کا نام اور آپ کہاں سے بات کریں پر یہ بھی بتا دیجئے میرا نام دفنر زکی ہے میں حضر عباد سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر ہماری ٹاپک وہی چل رہی تھی ناظرین اکرام اللہ تعالی جزاک خیر دے سوال کرنے والوں کو کہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا بڑا ہی مناسب انداز میں سوال آیا ہے کہ اللہ تعالی نے کیسے حفاظ کی دیکھیں حفاظ کے تو جو جنرل تاریخ میں جو طریقے ایک تو یاد کر کے حفاظ کی جاتی ہے تو لکھ کر تو جنرل لی آپ دیکھیں گے تورات کے بارے میں ہے کہ اس کو لکھ کر دیا گیا تھا جبکہ انجل کے بارے میں ہے کہ لکھنے کا ذکر نہیں آتا یاد کرنے کا ذکر آتا ہے اس لئے دیکھیں ہم انجل کے بارے میں ہے وَنَسُوْحَدَّمْ يَفَنَسُوْحَدَّمْ مِمَّا ذُكِّرُوْبِ کہ انجل والے لوگ انجل کو بھول گئے اور تورات کے بارے میں کیا ہے جو لکھاوا تھا اس کو انہوں نے تحریف کر دی تو تورات کے بارے میں لکھنے کا وَقَتَبْنَا وَقَتَبْنَا تورات میں لکھنے کا ذکرہ تورات لکھائی کی شکل میں دیا گیا اور انجل یاد کروا کے لیکن قرآن معید کا جو معاملہ ہے الحمدللہ وہ یاد بھی کیا گیا اور لکھا بھی گیا جتاکہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے نمازوں میں پڑھتے تھے صحابہ اکرام نمازوں میں پڑھتے تھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و بارک میں قرآن مجید جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم پروس چیک کرتے تھے اس سے پہلے اللہ تعالی نے اتمنان دلایا سورہ قیامہ سومبر پچھتر کیاہت نمبر تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستہہ اٹھارہ انیس یہاں پر پرا ذکر ہے اللہ تو حر لگ بھی لسانک لتعجل کہ اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ جلدیل دی مت کریے زبان کو حرکت میں مت لائیے ہم پڑھا دیں گے جمع کرنے کی اس کو جمع کرنے کی پڑھانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سنتے تھے اور کروس چیک کرتے تھے اس طرح کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیس سال میں آپ نے قرآن مجید کو پڑھ پڑھ کر سنایا صحابہ اکرام نے آتیا اور کئی حفاظ کئی حفاظ پیدا ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے بھی تھے علیتقان فی علوم القرآن امام سیوتر رحمت اللہ علیہ کتاب ہے البرحان امام درکشیر رحمت اللہ علیہ کتاب ہے اس کے اندر تفصیل میں اور امام بخائر رحمت اللہ علیہ نے تو جمع کے لئے جو دو تین حدیثیں رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اہد صدیقی میں کیسے جمع ہوا عثمان اہد عثمان عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کیسے جمع ہوا اگر آپ سب اتنے حدیثیں پڑھیں گے صحیح بخاری میں فضائل قرآن اور جمعہ قرآن سے مطالق جو گفتگو آئی ہے تو ما شاء اللہ آپ کے لئے پورا آثنٹک حوالے کے ساتھ پوری تاریخ پتا چل جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشین کے زمانے میں جو محفوظ ہوا قرآن مدید بہت ڈیٹیل میں ہیں آپ کو پتا چلیں گے اور تاریخ میں میں اور بھی بتاؤں گا انشاءاللہ اور بھی کیسے کیسے محفوظ ہوا جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مصحف جمع کروایا تھا اس کی تک بھی حفاظت ہو رہی تاکہ آج بھی کوئی کراس چیک کرنا چاہے تو تاشخن کے میزم میں ہے اسٹامبول میں ہے برلین میں تھا پھر اس کو لاکہ تاشخن میں رد دیا گیا اور اسی طریقے سے انڈیا کی جو بریٹش لیبری انڈین بریٹش لیبری کے نام سے یوکے میں جو ہے وہاں پر ہی موجود ہے اب تو الحمدللہ بکری کے یا ہرن کی خال پر بڑے بڑے پلوٹرز کے ذریعے سے مشینوں کے ذریعے سے مصحف عثمانی کو کاپی کر کے میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے قطرمی زم میں اور اسی طریقے سے شارجہ میدہ میں اب تو الحمدللہ وہ نسخیں عام ہوتے جا رہے ہیں تاریخ میں صحابہ اکرام نے اپنی جان کی بازی لگا دی لیکن قرآن مجید کو وہ پڑھتے رہے ہیں ایسا اٹھا کر انہوں جیسے آج کار ہم کرتے ہیں جزدانوں میں رج دیئے سال سال ہوتا ہے قرآن مجید نہیں پڑھتے ہیں صحابہ اکرام ایسے نہیں تھے روضانہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں روضانہ قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ظالموں نے شہید کیا تو اس وقت پر عثمان غنی رضی اللہ تو قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور جب ان کو ختل کیا ظالموں نے تو وہ شہادت کا جو خون ٹپک رہا تھا سورہ بقرہ سومبر دو قیتمر ون ٹھپٹی سمن فسا اکفیقہم اللہ اس پر جو ہے خون کے خطرے گرے تو اور اسی طریقے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ امامہ میں جنگ میں خاص طورت حافظوں کو ٹارگٹ بنا گیا اور جو حافظ ہوتے ہیں حافظوں کو ٹارگٹ بنا گیا ان کو ختل کیا گیا یعنی مطلب یہ کہ تاریخ میں دشمن کوئش کرتے ہیں کہ حافظوں کو ٹارگٹ بنائے علموں کو ٹارگٹ بنائے کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو اسلام کو لوگ کے سامنے پیش کرتے ہیں ان کو ڈھرا دیا جائے قرآن مجید کی حفاظ کر کے رہیں گے اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر زبان والے آج قرآن مجید کے حافظ ہیں آپ ٹیمل میں جائیں ایک آدمی ٹیمل بولتا ہے اس کے زبان سے ماشاءاللہ عربی میں قرآن مجید بھی نہیں کر رہا ہے مہدیب تک بھی بنگال بنگلہ دیش کے لوگ ان کو بعد اوقات اردو بولنے مشکل ہوتی اردو کو بولنے مشکل ہوتا ہے لیکن جب وہ عربی پڑھتے ہیں تو ایسی پیاری آواز سے پڑھتے ہیں بنگالی حضرہ جبکہ ان کو اردو بات کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے لیکن جب عربی میں بات کرتے ہیں میں نے خطر میں دیکھا کہ خطر میں بڑے بڑے انعامات پانے والے کونے بنگالی بعض اوقات عربوں کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں وہ اسی تجوید میں یہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہتا ہے آسانی کر دیتا ہے ہر زبان میں سوئیڈیش فرنچ سپانش سعود سے زیادہ ملکوں کے لوگ آتے تھے اور قرآن مجید کے وہ حافظ تھے قرآن مجید تو دیکھیں اللہ تعالی نے کہہ اللہ 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 For authentic Islamic information please log on to www.askislampedia.com اللہ 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 اللہ